موسیقی اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس لیں گے کچھ انگلیزی کے بیسکس چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے اور جو بہت زیادہ مسائل ہے سٹوڈنٹس کی ان کی حل کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ سے زیادہ مسائل ہیں وہ انگلیزی سیکھنے کے حوالے سے وہ سٹوڈنٹس کو اکثر جو گلا ہے شکوا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر وہ گریمر سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریمر سیکھنا بہت مشکل کام ہے اور اس کے علاوہ بعض سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی انگلیش وہ نہیں بول سکتے گریجویشن تک ماسٹر تک یا ایف ایف ایسی تک وہ پڑھتے ہیں لیکن تب بھی وہ انگلیزی نہیں بول سکتے بعض سٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اکثر جو میں نے سنائے وہ یہ ہے کہ وہ پیراغراف وغیرہ کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بھی یعنی جو وکیبلری وہاں پہ ہوتی ہے پیراغراف میں وکیبلری الفاظ مانی تو پتہ ہے ان کو لیکن جو فہم ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے کہ وہاں پہ لکھا کیا ہے اصل میں یہ کیا کہہ رہا ہے لکھنے والا تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر سٹوڈنٹ سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جب کسی مقرر کو یعنی تقریر سپیکر کو سنتے ہیں انگلیش میں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض سٹوڈنٹ کا خیال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے تو ایسے مسائل ہیں ہم باری باری ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے مسائل کے علاوہ وہ تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا آج میں کچھ انگریزی کی بہت بنیادی بنیادی بارکبینی سے ہم دیکھیں گے اور وہ بنیادی چیزیں اور چھوٹے موڑی چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ انگریزی پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو لرننگ پروسس کے بارے میں ایک دو تین اصول سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ جو اگر کوئی بندہ وہ دو تین اصولوں پہ کام کریں یعنی ان کو اپنی زندگی میں لائیں تو آسانی سے وہ ایک چیز کو سیکھ سکتا ہے یہ میں انگلیش کی بات نہیں کروں وہ انگلیش کے لیے میں بات میں آؤں گا لیکن جو عام لرننگ ہے جس طرح mathematics, physics, international relations, journalism etc جو بھی سبجکٹ ہے جب ہم کئی چیز کو پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے ہم سمجھ نہیں پاتے یا input زیادہ دیتے ہیں پڑھتے زیادہ ہیں لیکن output کم ہوتا ہے یعنی کہ چیزیں بہت کمیات ہو جاتی ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آج جو میں بات, topic ہے وہ یہ ہے rules for learning یعنی کہ یہ میں پہلے discuss کروں گا بعد میں انگلیش کی بنیادی چیزوں کو میں clear کروں گا ٹھیک ہے اور جو rules ہے دیکھیں اگر ہم جو کام بھی دنیا میں کرتے ہیں rules تو ہم اصولوں کو follow کرتے ہیں لیکن learning میں ہم پھر اصول وغیرہ نہیں سیکھتے جو کہ ہماری غلطی ہے کیا مطلب ہم driving کرتے ہیں اصول پہلے سیکھتے ہیں clutch break accelerator سٹرن سب کا کیا کام ہے کس سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے roundabout میں کیسے گوم رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں driving لیکن ہر ایک کام میں ہم کچھ نہ کچھ اصول سیکھتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ کوشش نہیں کی کہ جب ہم learning کرتے ہیں کوئی چیز کو سیکھتے ہیں تو کیا طریقے ہونے چاہئے کہ ہم کم سے کم وقت میں بہت زیادہ کام کریں یعنی بہت زیادہ فائدہ اٹھا ہے تو اصول تو بہت ہے learning کی بھی لیکن میں آپ آج آپ کو دو تین چار پانچ تک میں آپ کو آج بتاؤں گا یہ تقریباً پانچ تک یہ بنیادی ہے باقی اور بھی ہے وہ کسی اور دن discuss کریں گے لیکن یہ پانچ جو ہے یہ ذہن میں آپ رکھ لیں اور اپنی زندگی میں لائیں تاکہ آپ آسانی سے ایک چیز کو سیکھ سیکھیں اور یہ ہر ایک subject کے لیے technique سے apply ہوتے ہیں maths کے لیے فیزے انگلیش سب کے لیے ٹھیک ہے learning rules of learning تو ایک پہلا نمبر کا جو rule ہے وہ یہ ہے کہ motivation نہیں ہمیں motivation نہیں ہوتے کسی چیز learning میں اس کا بہت بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ ہم study جب کرتے ہیں ہم motivate نہیں ہوتے ہم بس exam کے لیے passing maths وغیرہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں motivate ہم اپنے آپ کو motivate نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اب آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم study کے لیے بیٹھتے ہیں دس منٹ کے بعد اگر ہم پنکی کے نیچے بھی یا AC کے نیچے بھی بیٹھے ہوں لیکن دس منٹ کے بعد ہم تک جاتے ہیں اور study چھوڑ دیتے ہیں اور book رگ لیتے ہیں اور لیڈ جاتے ہیں کیوں energy نہیں لیتی اور energy کیا چیز ہمیں دیتا ہے energy ہمیں motivation دیتا ہے بچہ ہے وہ کتاب کے لیے پانچ منٹ بھی وہ نہیں بیٹھ سکتا لیکن اگر اسی بچے کو آپ ground میں دیکھیں تو وہ دوب میں وہ cricket گنٹوں لگا رہتا ہے کیوں وہ motivation جو ہے اس میں motivation cricket کے لیے زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ energy کو gain کرتا ہے اور use کرتا ہے utilize بھی کرتا ہے تو من بات یہ ہے کہ ہمیں جو study کے لیے motivation ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اگر ہم دل سے کریں تو ہم کبھی بھی تکاوٹ محسوس نہیں کریں گے اس کام میں اور مثال دوں گا بچے میں نے دیکھ ساری ساری رات پبجی آج کل لڑکے کھیلتے ہیں سارے دن وہ پبجی کھیلتے ہیں energy ملتی ہے لیکن اگر اور اگر پبجی کی بات تو ساری ساری راتیں کھیلتا رہتا گری میں کی دوب میں ریکٹ بھی کھیلتا ہے تو یہ motivation جو ہمیں energy دیتا یہ بہت زیادہ ضروری ابھی ایک پہ question بنتا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے سوال وہ یہ کام کے لئے یعنی اچھے cost کے لئے یا study کے لئے اس کی موٹیویشن کا level zero ہے تو کس طرح build کر سکتا ہے یہ ایک الگ topic ہے اس پہ کسی اور دن ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن motivation جو ہے میں دو یا تین باتیں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک جو motivation طریقہ کرکٹ کی یا جس چیز کے بھی ہم motivate ہو جاتے ہیں کسی چیز کے لئے تو ہم خام خاص کسی کو دیکھ کی motivate ہوتے اگر کوئی baller بننا چاہتے خام خاص نہیں کسی بڑے baller کو دیکھا ہوگا اگر کوئی batsman بننا چاہتا ہے اس حساب سے کوئی doctor بننا چاہتے جس کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک model رکھ لیں یعنی جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک model ہم پاس ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہم motivation اس وجہ سے بھی نہیں گین کرتے کہ ہم exam کا سوچتے ہیں جب ہم study کرتے تو mars وغیرہ یا pass ہون for example آپ بیٹھتے ہیں study کے لئے آپ نہ سوچیں کہ میں exam کے لئے جاؤں اور اتنے mars پہلیل لنگا آپ یہ سوچیں کہ میں study کر رہا ہوں ایک اچھا doctor بننی جا رہا تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو سمجھنی کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرا طریقہ یعنی پہلے ایک model دوسرا آپ ultimate سوچ کی ضرورت ہے یعنی جو ultimate goal ہے اس کی آپ سوچ چاہیے اور ultimate کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک doctor بننا چاہتے تو آپ اس طرح کرنے کہ ایک تصویر اپنی بنانے اور اس میں آپ doctor کا جیسا حلیہ بنا کے پھر وہ اپنی study کے books میں رکھا کریں جب بھی آپ study کریں تو آپ جو ultimate goal ہے وہ ذہن میں آجائے تو آپ motivational ہو جائیں گے اور کبھی آپ تکاوٹ محسوس نہیں کریں اور جس طرح آپ engineer یا speaker motivational speaker یا جو بھی آپ زندگی میں بننا چاہتے ہیں یا is a politician تو آپ اپنا ایک model رکھنا چاہیے دوسرا اپنی تصویر اسی طریقے سے بنانا چاہیے کہ آپ اپنی future کو دیکھ لیں اس تصویر میں آپ future کو دیکھ لیں جس طرح اگر ایک ڈاکٹر بننا چاہتے تو اس کا لگا کے اور اس کا uniform پہن کے ڈاکٹر کا اس میں ایک تصویر بنا لیں اور پھر اپنے ساتھ لگ لیں تو آپ کو زیادہ motivation دے گا کیونکہ آپ کے بارے میں آپ سوچیں گے تو یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ yellow color ہے جو stable پہ آپ study ہونے yellow color چاہیے وہ اوپر والا پردہ ہو یا کاغذ ہو جو بھی ہے بندے کو بورے نہیں دیتا ٹھیک ہے تو yellow color کا بھی تو تین ہو گئے جی ایک یہ ہے کہ اپنے model کو رکھ لیں اس کو بار بار دیکھ کریں تاکہ آپ time time پہ energy motivation ملے second number پہ کیا ہے کہ اپنی ایک تصویر بنالیں اس ہلکی future والا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور تیسرا یہ باقی اس پہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہے second number پہ ہے revision ابھی جو کچھ بھی آپ سیکھیں گے نہ یا پڑھیں گے تو revision تو بہت ضروری ہے لیکن revision کیسے ہونا چاہئیے اس پہ بات ہو سکتی revision جو ہے وہ scientific research تو یہ ہے کہ اگر ہم عام سے بات کرنے تو تقریبا 15 یا 16 دفعہ ایک چیز کو revise کرنا چاہئے یہ scientific research ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا وہ ساری چیز لیکن میں تو یہ suggest نہیں کروں گا 15 16 اگر آپ 5 6 دفعہ ریوائز کریں گے نا ایک چیز کو تو وہ سیکھ جائیں گے لیکن طریقہ صحیح طریقے سے ہو طریقہ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے ایک چیز پڑھ لیا پڑھ لی اور پھر ایک سال کے بعد وہ ریوائز کر لی نہیں ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو مثال دیتا آج آپ نے ایک چیز پڑھ لی تو فورا ایک ریویزن ہونا چاہیے یعنی دو تین چار گھنٹے کے اندر اگر ریویزن ہو جائیں پھر جو دوسرا ریویزن ہے وہ تین چار گھنٹے کے بعد نہیں بلکہ زیادہ زورہ انٹرول بنانا چاہیے یعنی چاہ بیس گھنٹے یا تیس گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے پھر جو دوسرا ہو گیا تیسرا جو ہے وہ پھر بہتر گھنٹے یا ستر گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ چار یا پانچ ریویزن کریں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کیا کریں ریویزن کو تھوڑا وہ بڑھا لیں گے وقفہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ریویزن کرنا چاہیے ٹھیک اور اس کے لئے میں ایک اور زبردست سٹیپ ہے میرے ذہن میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اچھا تین نمبر پہ ہے فنڈمنٹل یعنی جب بھی آپ ایک اچھا لرنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ سبجٹس کی بنیادی چیزوں کو آپ پہلے سمجھیں یعنی اوپر اوپر سے بڑی چھوٹی چیزوں کو نہیں بلکہ سٹارٹ سے آپ کو اس کے لئے میں ایک 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 دوں گا جس طرح ٹوئنٹی فائف ہے پچیس تو یہ آپ دیریکلی نہیں سیکھ سکتے یہ آپ تب سیکھیں گے جب آپ پہلے دو اور پانچ کو سیکھیں گے تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے بنیادی چیزوں کو کلیر کرنے چاہیے پھر اس میں آپ یہ ہوگا کہ آپ اپنی سبجٹ میں بڑی سٹرانگ ہوں گے تو پہلے بنیادی چیزوں کو کلیر کرنے چاہیے بعد میں ہستہ ہستہ اوپر آگے اگر آپ اوپر کی چیزیں پڑھیں گے تو اس میں آپ زیادہ سٹرانگ نہیں ہوں گے اور بڑا مسئلہ بھی ہوگا اور آسانی سی سمجھیں گے بھی تو ہمیں کیا کھانا چاہیے بنیادی چیزوں کو پڑھنا چاہیے تو تین ہوگئی پہلے جوس اور جذبے کے ساتھ بننا چاہیے یعنی جو بنانا کیسے میں آپ کو دو تین ٹپس بتائیں ریویزن جو ہے دورائی کرنی چاہیے ایک چیز کی اور کس طریقے سے وہ بھی نہیں بتائی فنڈمنٹ یعنی کہ بنیادی چیزوں کو پہلے سیکھنا چاہیے ٹھیک کیا ہے کہ اگر آپ جو چیز کرتے ہے اس کو دور رکھنا چاہیے جس موبائل فون ہے میسیج آگیا دوسری کوئی بات ٹیلی ویشن ہے تو سارا آپ کو فوکس ہے سٹیڈی کا وہ ختم ہو جائے تو اس کے لئے آپ آرام سے ایک بلکل سیرین جگہ پہ بیٹھ جائیں وہاں پہ آپ سٹیڈی کر لیں ایسا نہ ہو کہ شور اور اس کے بیچ آپ بیٹھ جائیں تو ماحول بہت ضروری ہے وہ جو سپیشل ٹیپ ہے وہ بھی میں آپ کو سلاسٹ میں بتاؤ اچھ پانچ نمبر پہ پانچ نمبر پہ وہ ہے کانفیڈنس یہ بھی بڑا زبردست آپ پہ بروسہ رکھیں آپ ایسا نہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ کہیں میں ایسے کر سکتا ہوں کیونکہ کانفیڈنس یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس چیز کو آپ سرنڈر کریں گے اور چھوڑیں گے ہار مانیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کانفیڈنس کے ساتھ ایک کام کرنا چاہیے ہاں ایک بات ہے اگر آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ گر بھی سکتے تو یہ تو ضروری نہیں لیکن یہ بھی ضروری کہ آپ ایک کام کر لیں میں آپ کو ایک چھوٹے تھے ہم بائی سیکل چلاتے تھے ٹھیک ہے سیکھتے تو جب ہم گرتے تھے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ بس یار یہ میرا کام نہیں میں اس کو نہیں کر سکتا ہم سائیکل کو نہیں چلا سکتا یہ مشکل ہے ہم کیا کرتے گر کے بھی اٹھ کے پھر بیٹھ کے پھر چلانا شروع کرتے پھر دو تین دفعہ گر پھر آہستہ آہستہ ہم چلانا شروع کرتے تھے تو کیا ہے ہم ہار نہیں مان چاہی ہاں گر سکتے ہیں ہم فیل ہو سکتے ہیں لیکن وہ کام ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کام possible ہے جس طرح کہتے impossible impossible لفظ بھی کہتے کہ impossible ٹھیک ہے تو یہ ہے اچھا وہ جو tip میں بتانے جا رہا تھا وہ یہ study کا وہ ایک زبردست tip میں ایک اور بھی بتاؤں گا وہ یہ ہے یہ آپ چھٹے نمبر بھی لگا سکتے ہیں یا ویسے میں آپ کو بتاؤں سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ study کی end study کا اب کرتے ہیں نا یعنی 90 minute ٹھیک ہے تو سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ end میں اور start کے minute وہ بڑے اہم ہوتے ہیں وہ start میں یعنی پہلے 10 minute میں 5 minute میں اور last کے 10 minute وہ بڑے اہم ہوتے وہ چیز جب وہ آپ پڑھیں گے اس دور میں یعنی پہلے 5 minute میں اور آخری 5 یا 10 minute میں وہ آسانی سے بندہ سیکھ جاتا ہے لیکن بیچ کا جو interval ہے time وہ نہیں وہ زیادہ طاقتور یا زیادہ فیدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ انسان کا جو koncentration ہے چل جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 90 minute کی آپ study کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو scientific research کی ساب سے 10 minute آپ کے پہلے start والے اچھے ہوگئے اور 10 minute اچھے ہوگئے تو total کتنے 20 minute آپ کے زبردست چل گئے 90 minute میں ضائع کتنے ہوگئے 90 minus 20 70 70 minute جو ہے آپ کے زائع ہوگئے اور 20 minute 90 minute میں 20 minute ٹھیک ہوگئے اور 70 minute وہ زائع ہوگئے تو پھر کیا کرنا چاہئے تو اس کے لئے ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی study کو chunks یعنی کے حصوں میں تقسیم کریں کیا مطلب ہے آپ ایک seating میں یعنی ایک دفعہ بیٹھ جائیں study کے لئے تو 90 minute نہ بیٹھ کریں کیا کریں اس 90 minute کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں 30 30 اور پھر 30 ٹھیک ہے پہلے آپ 30 minute سیکھ لیں پھر 30 minute بیٹھ لیں study کے لئے پھر 30 minute تو اس میں کیا ہے کہ total ہو گئے یہ 90 minute اس میں ابھی ہم وہ طریقہ جو scientific research ہے وہ کرتے ہیں اس کے آپ کے 10 minute پہلے start کے اچھے ہوگئے اور پھر 10 اس interval میں ٹھیک ہے پھر 5 minute وقفہ یہاں پہ یہاں پہ پہ وقفہ اور پھر یہاں پہ 5 minute وقفہ ٹھیک ہے تو 10 جمع 10 یعنی 20 minute آپ کے اچھے چھل گئے امپورٹنٹ اہم ٹھیک ہے فائدہ منت جسے ہم کہتے ہیں اور یا اس 30 minute میں 10 پلس 10 ٹھیک ہے تو 20 minute اس کی بھی اچھے ہوگئے اور یہ جو چھنک حصہ ہے اس میں بھی 10 پہلے start کے ہوگئے اور پہ 10 last کے ہوگئے تو کتنے ہوگئے 20 اس کے ہوگئے 20 اس کے ہوگئے 20 جمع 20 جمع 20 60 minute یعنی وہاں پہ اگر آپ ایک منت میں بیٹیں گے تو آپ کے فائدہ من ٹائم جو ہے وہ 20 minute ہوگا اور یہاں پہ 60 منت وہاں پہ ستر منت ضائع ہوتے ہیں یہاں پہ دس 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 تیس منت یہاں پہ زائدہ کتنا فائدہ ہوگئے یہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ مزید پانچ پندرہ منت جو آپ گیپ دے رہے نا وہ رست کرتے وہ آپ اضافی دینے پڑیں گے ٹھیک یہ پانچ منت یا انسی بھی آپ نکال سکتے ٹھیک آپ نائنٹی منت کی کر لیں تو پھر پچیس پچیس کر لیں تو پانچ پانچ منت کی گیپ ہونا چاہیئے اس میں آپ جا سکتے ہیں کبھی وہ ادھر ادھر کی بھوم سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی اچھا سا کم پانی وغیرہ پی ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی جی ہے اچھے اصول ہے لرننگ کے تو آپ آسانی سے چیزیں سیکھیں گے تو انگلیش کے حوالے سے میں بات کروں گا وہ آپ کو میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ پھر آگے جا کے اور چیز بھی جس کریں اگر آپ کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک اللہ حافظ موسیقی